سوال نمبر ایک شریع میں خون کی کمی ہونے پر کیا سنکھیں دیکھتے ہیں درست شریع میں خون کم ہونے سے آپ کو انیمیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے انیمیا یعنی شریع میں خون کی کمی ہونا خون کی کمی ہونے سے آپ کو کئی انی سمسیہ جیسے بہت سی چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے جب شریع میں خون کم ہوتا ہے تو اکسیجن کی کمی بھی ہونے لگتی ہے اس سے آپ کو سانس لینے میں سمسیہ آ سکتی ہے بھاری پر محسوس ہو سکتا ہے اوکسیجن کم ہونے سے شریع میں پلٹ سرکولیشن بھی کم ہو سکتا ہے جس سے آپ کو کئی انہیں سمجھتیاں بھی ہو سکتی ہیں جب شریع میں ہیمگلومنگ کی ماترہ کم ہوتی ہے تو آپ کو تھکان اور کمجھوری محسوس ہو سکتی ہے کسی بھی کارے کرنے میں آپ جلدی تھکست آتے ہیں شارعی طاقت میں کمی محسوس ہو سکتی ہے شریع میں خون کی کمی ہونے سے گھٹیاں کینسر کیڈنی سے سمبندی کم بھی سمجھتیاں ہو سکتی ہے ایسے میں جدوری ہے کہ آپ اینیمے کی جاج کرا لے سوال نمبر دو تیجی سے خون بڑھانے کے لیے کیا پینا چاہیے دراصل جن لوگوں کا ہیمگلومنگ کم ہوتا ہے انہیں ڈاکٹر بھی اکثر چکندر کا رس پینے کی سلا دیتا ہے اس میں فولیٹ مینگنیز پوٹینشم آئرین پیٹین اور بیٹامین سی سہید کا ہی پوسطتہ تو موجود ہوتا ہے چکندر کا رس پینے سے لیور سے وشات پداتوں کو باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ پالک اور پودینے کا رس شریع میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہتری بھی کلتا ہے اسے عام طور پر صبح جلدی پیا جاتا ہے جہاں پالک آئرین ویٹامین اے اور سی جیسے کئی انہیں پوسطتوں کا ایک اچھا سروت ہے یہ ہے ڈرنگ بچن گھٹانے کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے اس کے عطیق بیج مکس سوپ کئی برکار کی سبجیوں کا مصرد ہے اس میں ویٹامین مرنل آئرین ویٹامین سی اور فائیور بہت اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے پینے میں آئرین سے برپور یہ ہے جو سے بہت سوادشت ہے سوال نمبر تین شریع میں سب سے زیادہ خون کیا خانے سے بنتا ہے درست پالک میں بھی برپور آئرین ہوتا ہے ہیموگلوبین کی کمی ہونے پر آپ ڈائٹ میں پالک جرور شامل کریں پالک میں کیلسیم، سوڑیم، کھنیز لون، کلورین، فاسفورس اور پروٹین جیسے تتو ہوتا ہے انڈے میں پروٹین، بیٹامین، مرنلز، آئرین اور کیلسیم پایا جاتا ہے اس کے علاوہ انڈے میں بیٹامین ڈی بھی ہوتا ہے انڈے میں آئرین بھی برپور ہوتا ہے آئرین کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو ڈائٹ میں میوہ شامل کرنے چاہیے آپ خجور، اکھروٹ، بادام اور کسمیز جیسے سوکے میوے کھا سکتا ہے صبح خالی پر بھیگی ہوئی کسمیز اور اس کا پانی پینے سے آئرین کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے صبح سابوت، اناج اور بھرپور ماتر میں ڈالے خانے سے بھی آئرین کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اس سے ہیموگلوبین کے اس طرح بڑھنے میں مدد ملتی ہے تلسی کی پتیوں سے خون کی کمی کو کم کیا جا سکتا ہے نیمی طرح سے تلسی کی پتیہ خانے سے شریع میں ہیموگلومین کی ماتر بڑھتی ہے سوال نمبر چار خون میں جمع گنگی کو کیسے صاف کر سکتا ہے جزاں کئی بار گلت اور انہیلڈی فوٹ خانے سے ہمارے شریع میں کچھ ایسے تطبیح پہنچ جاتا ہے جو شریع کو نقصان پہنچاتا ہے اسی کو خون خراب ہونا کہتا ہے بلڈ میں گنگی سے فوڑے فنسی پیمپلز اور چنگ لوگ ہو جاتا ہے جلدی تھک جانا وجن کم ہو جانا پیٹ کی دکتیں آدھی بھی بلڈ میں گنگی کی وجہ سے ہوتی ہے ایسے میں جرور یہ ہے کہ آپ کا بلڈ ساف رہے ہیں جس سے آپ کی بوٹی سچارو روپ سے کام کرتے رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر بھی چمک بنی رہے ہیں بلڈ کو ساف کرنے کے لیے آپ کو الگ سے کوئی ٹریٹمنٹ لینے یا بڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو فالو کر کے اپنے خون کو ساف رکھ سکتے ہیں ہمارے کڈنی اور لیور بیسٹ میٹیریل کو باہر کر کے بلڈ کو پیوریفائی کرتے ہیں اب ہم آپ کو خون کو ساف کرنے کا اپائے بھی بتا دیتے ہیں جیسے کوفی لیور کیلئے فائدہ بن کہی جاتی ہے سٹڈی میں سامنے آیا ہے کہ کوفی پینے سے لیور سیروسس کی رسک کم ہو جاتی ہے یہ ہے لیور کینسر کے رسکو بھی کم کرتی ہے کڈنی پانی کی سہیتہ سے ہی بوڈی کے ویسٹ کو باہر نکالنے کا کام کرتی ہے پانی خون کی نس کو بھی اوپن کر دیتا ہے جس سے بلڈ کا سرکولیشن آسانی سے ہو پاتا ہے کم پانی پینے سے کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے کڈنی صحیح کام کرے گی تو بلڈ بھی اچھے سے پیوریفائی ہوتا رہے گا لیسون سے کسی بھی ڈس میں الگ فلیور تو آتا ہی ہے ساتھی اس میں انٹی ایمفلیمیٹر پروپرٹیز ہوتی ہے جس سے یہ کلسٹور کو بڑھنے نہیں دیتی اور بلڈ پریسر کو نیانتر میں رہتی ہے ہائی بلڈ پریسر سے کڈنی کی نصے بند ہو سکتی ہے گرین ٹی بھی آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرنے کا کام کرتی ہے سوف فائیویوکت خانہ اور شارعی محنت کرنا بھی بلڈ کو اچھا رکھنے کیلئے جروری ہوتا ہے سوال نمبر پاچ شریع میں خون خراب ہونے پر کون سی بیماری ہوتی ہے درستہ خون خراب ہونے پر کئی طرح کی بیماری دیکھنے کو ملتی ہے جیسے پریاب نیم نہ لینا رات کو دیر سے سونا اور صبح بھی دیر سے اٹنا لیور کا ٹھیک سے کازے نیکر پانا بگڑا ہوا یا باسی آہر خانہ طلب ہونا آہر خانہ جنگ فورت زیادہ خانہ پانی کمپینہ جروس سے زیادہ مٹاپت تناول لینا ہارمون میں بدلہ چہرے پر خونسیاں اور محاسے ہونا تچوہ پر دانے اور تچکے ہونا پسٹی کمجور ہو جانا پیلی آستیر درد الیچی جیسی سمسیاں چہرے پر جھوزیاں تچوہ پر خجلی اور جلن چلچڑاپن اور اچھا محسوس نہ کرنا بال جھڑنا روپ پرتی روز شم تک کم ہو جانا ہر وقت تھکان محسوس کرنا سوال نمبر چھے شریع میں خون نہیں بننے کا کیا قارن ہوتا ہے دسوٹ بون مہروں میں چوٹ لگنے سے یا زیڑ کی ہٹی میں چوٹ لگنے سے کوشکہ شتگریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون بننے کی پرگریہ کم ہو جاتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا کارن ہے جس سے شریع میں خون نہیں بنتا ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی گرگوستہ میں ہارمون آسندولن ہو جاتا ہے جس کے کارن بھی شریع میں خون بننا کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس دوران محیلاو میں ایمو گلومنگ گیارہ سے بارک کے بیچ پہل جاتا ہے ریڑیو اور کیمو تھریپی کے دوران بھی بون مہروں پر اثر پڑتا ہے اور اس کارن بھی شریع میں خون بننا بادیت ہو جاتا ہے یہ تھریپی ویسے تو کینسر کے دوران ہی دی جاتی ہے جو کافی درد دینے والی ہوتی ہے اس کے علاوہ وائلل انفیکشن سے شریع میں بلڈ سیل بننا کم ہو جاتا ہے اور ادکتر وائلل بلڈ سے سمبندیت ہوتا ہے اس کے انتقلت ہیپیٹائٹس پروزو بی ایچ آئی بی آتے ہیں جس سے خون میں کمی آنا سمبھ ہے اترائیٹس کی دواؤ کے سیون سے بھی بون مہروں پر بہت اثر پڑتا ہے خاص کر انٹی بائیوٹی ان کے اقارن بلڈ سیل بننا کم ہو جاتا ہے اور پڑینام میں ہیمو گلومنگ کی کمی آ جاتی ہے سوال نمبر سات شریع میں خون کی کمی ہونے پر کون سے پل کھائے درستہ انار آپ کے بلڈ کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے سب سے اچھے فلو میں سے ایک ہے یہ آئیرن ویٹامین اے سی اور ای کا ایک ریسورچ ہے انار میں موجود اسکوابک ایسیڈ بلڈ کاؤنٹ کو زیگلر کا شریع میں آئیرن کنٹین کو بڑھاتا ہے اپنی ڈائیٹ میں آنار کو شامل کرنے سے آپ کا ہیمو گلومن بڑھتا ہے ایک کلاس گھر کا بنا آنار کا جوس کسی بھی پروڈرس جوس سے بہتر ہوتا ہے آئیرن سے بھرپور فلو کو اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو کلاس سب سے اچھا بکلف ہو سکتا ہے یہ بلڈ میں ہیمو گلومن کے پروڈکشن کو اسٹریٹ کرتا ہے آئیرن کے ساتھ انار فالیڈ ایسیڈ کا ایک اچھا سوس بھی ہے کلاس ایک بھی کمپلیکس ویٹامین بھی ہے جو زیڈ بلڈ سیز کو بنانے کے لیے جروری ہے اگر آپ کو کھون کی کمی ہے تو سنترے سے بہتر ہیمو گلومن بڑھانے کے لیے کوئی اور فل نہیں ہو سکتا ہے دراصل سنترے میں بھرپور ماتر میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے یہ شریح میں آئیرن بھی کمی کو پورا کرتا ہے اس لیے اگر آپ اپنا تیجی سے ہیمو گلومن بڑھانا چاہتا ہے اور اچھا دیجٹ پانا چاہتا ہے تو کم سے کم ایک سنترے کو روجانہ اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں تربوز سب سے اچھے فلو میں سے ایک ہے جو آئیرن اور ویٹامین سی سے بھرپور ہے یہی وجہ ہے کہ تربوز ہیمو گلومن بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ آئیرن اوبیشن کے پروڈکشن کو بہتر اور تیج بناتا ہے سوال نمبر آٹھو جانا کون سی سبجے خانے سے خون ساف ہوتا ہے دس شریح سے وشاعت نکالنے اور خون ساف کرنے کے لیے آپ کو پالک چکندر لیسون ادرک بروکلی جیسی ہری سبجوں کا سیون کرنا چاہیے ان کے سیون سے خون ساف ہوتا ہے آپ ان سبجوں کو ابال کر خواہ سکتے ہیں یا پھر مس کر کے سموتی بنا کر خواہ سکتے ہیں اس کے علاوہ سبجی میں پڑھنے والا ہارا دھنیا بہت گڑھگاری ہوتا ہے ہارا دھنیا سے خون ساف کرنے میں مدد ملتی ہے وہی پودینہ بھی پیٹ سمدنی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے سردیوں میں جاتا گھروں میں دھنیا کا استعمال ہو جانا کیا جاتا ہے آپ دھنیا اور پودینے کی پتیوں کی چائے بنا کر بھی پی سکتے ہیں اس کے اپری بیٹامین سی سے بھرپون نیمو میں موجود ایسریڈ گھون کی گنگی کو ساف بھی کرتا ہے نیمو میں کئی پراکرتک اور اوشدے گنگ بھی پائے جاتا ہے روز ایک گلاس نیمو پانی پینے سے خون ساف ہوتا ہے اس سے خراب ٹوکسن ٹوئلیٹ کے جریعہ باہر نکل جاتا ہے روز صبح اٹھ کر خالی پیٹ ایک گلاس گنگنے پانی میں آدھا نیمو کا رز گھون کر پیئے اس سے آپ کا خون دو ساف ہوگا ہی ساتھی ساتھ آپ کو بٹا پی سیکی بھی بھرپون ماترہ مل جائے گی